بے ویر خبردار کوئی بھی کسی کے جلم کا ذمہ دار نہیں ہوگا سوائے اس کے خود کے نیدر در چائلڈ اس رسپونسیبل فور دی کرائیم آف اس فادر نور اس دا فادر رسپونسیبل فور دی کرائیم آف اس چائلڈ یعنی نہ ہی کوئی فادر جو ہے باپ وہ اپنے بیٹے کے گناہ کا ذمہ دار ہے کہ جرم کا ذمہ دار ہے اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے فادر کے کرائیم کا جرم کا ذمہ دار ہے یہ جو پوائنٹ ہے ہم نے پریویس پیچ پر بھی ڈسکس کیا ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان بھائی کی چیز کو تب تک استعمال نہیں کر سکتے تب تک وہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے لافل نہیں ہے ہمارے لئے حلال نہیں ہے جب تک دوسرا مسلمان بھائی ہمیں اپنی ویلنگ لیس یعنی اپنی خواہد سے اپنی مرضی سے نہ دے سو دو نوٹ رونگ یورسلس اپنے آپ کو برے کاموں میں نہ دالو یا اپنے لئے برائی کو قائم نہ کرو اے لوگو ایوری مسلم is the brother of other مسلم ہر مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے اور ان تمام مسلمانوں نے مل کے کیا قائم کرنا ہے بھائی چارہ ٹھیک ہے and your slaves اور آپ کے غلام see that you feed them with such food as you eat yourself اور جو آپ کے غلام ہیں ان کو بھی اسی طرح کھلاو اسی طرح سے کھانا دو وہ کھانا دو جو آپ لوگ خود کھاتے ہو and cloths them with the cloths that you yourself wear اور ان کو بھی ویسے ہی کپڑے دو جیسے آپ لوگ خود کپڑے استعمال کرتے ہو پہنتے ہو ویرلی بلا شبہ i have left amongst you that which will never lead you astray the book of Allah astray کہتے ہیں گمراہی کو بلا شبہ میں تم میں سے ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جو تم لوگوں کو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں لے کے جائے گے اور وہ چیز کونسی ہے the book of Allah یعنی قرآن مجید which if you hold fast you shall never go astray جس کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے behold worship your lord offer prayers five times a day observe fast in the month of ramadan pay rapidly pay readily the zakat produce on your property and perform pilgrim to the house of god and obey your rulers and you will be admitted to paradise of your lord یعنی نبی پاک نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں گائیڈ کیا کہ اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرو پانچ وقت کی نماز دن میں ادا کرو رمضان کے مہینے میں روزے رکھو خوشی سے زکاة ادا کرو اپنی جو جائدات ہے یا آپ کے پاس جو رقم ہے اس میں سے زکاة ادا کرو حج ادا کرو ٹھیک ہے اور اپنے رب کا کہاں مانو اس نے جتنے بھی ہمیں rules and regulations بتائیں ہیں ان کو فالو کرو اور یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کریں گی ہمیں جنت میں داخل کر دیں گی ہمیں اپنے رب کے سامنے سرخرو کریں گی let him that is present convey it unto him who is absent اور یہ تمام باتیں جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دو جو ابھی absent ہے یعنی جو اس ٹائم میرے سامنے موجود نہیں ہیں and if you were asked about me what would you say اور اگر تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جن کے companions تھے ان سے سوال کیا کہ اگر رب تعالیٰ تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھے تو what would you say تم لوگ کیا کہو گے they answered ان کے جو companions تھے جو اس ٹائم موجود تھے انہوں نے جواب دیا we bear witness that you have conveyed the message of religion and discharge your ministry of prophethood and look to our welfare تو انہوں نے کیا کہا جواب دیا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا message اور دین کا پیغام ہم تک پہنچایا اور اپنی جو پیغمبری تھی prophethood تھا یعنی آپ کی جو ministry of prophethood جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عہدہ دیا تھا آپ کو ایک کام دیا تھا وہ آپ نے بہتری سے سر انجام دیا اور اس کے ساتھ ہماری بھلائی کے لیے ہمارے welfare کے لیے بھی کام کیا